دوسرے جانب آپ کو بتائیں وزیر داخلہ محسن نکوی نے لندن میں سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی پر حملہ کرنے والے حملہ آوروں کے شناختی کارڈ بلوک اور پاسپورٹ منسوک کرنے کا اعلان کر دیا ہے محسن نکوی نے کہا کسی کو بھی اس طرح کے حملے کی اجازت نہیں دی جا سکتی حملہ کرنے والوں کی شہریت منسوک کرنے کے لیے فوری کاروائی کی جائے گی لندن میں سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی کے حملے پر پاکستانی حکومت کا سخت ردعمل حملہ آوروں کی شناختی کارڈ بلوک اور پاسپورٹ منسوک کیے جائیں گے پاکستانی ہائی کمیشن نے حملہ آوروں کے خلاف شکایت درج کروا دی سکوٹلینڈ یارڈ میں نو افراد کے خلاف مقدمہ درج کروایا جائے گا وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے سابق چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی پر حملے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے نادرہ کو حملہ آوروں کی شناخت کے لیے فور اقدامات کا حکم دے دیا اپنے بیان میں کہا حملہ آوروں کی شہریت منسوکی کا کیس منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کو بھیجا جائے کسی کو بھی ایسے حملے کی اجازت نہیں دی جا سکتی سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو میڈل ٹیمپل کا پینچر بنانے کے تقریب کے موقع پر پی ٹی آئی کارکنوں نے احتجاج کیا تھا احتجاج کرنے والوں میں پی ٹی آئی راہنما زلفی بخاری بھی شامل تھے دوسرے جانب آپ کو بتائیں وزیر داخلہ محسن نقوی نے لندن میں سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی پر حملہ کرنے والے حملہ آوروں کے شناختی کارڈ بلوک اور پاسپورٹ منسوک کرنے کا اعلان کر دیا ہے محسن نقوی نے کہا کسی کو بھی اس طرح کے حملے کی اجازت نہیں دی جا سکتی حملہ کرنے والوں کی شہریت منسوک کرنے کے لیے فوری کاروائی کی جائے گی لندن میں سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی کے حملے پر پاکستانی حکومت کا سخت ردعمل حملہ آوروں کی شناختی کارڈ بلوک اور پاسپورٹ منسوک کیے جائیں گے پاکستانی ہائی کمیشن نے حملہ آوروں کے خلاف شکایت درج کروا دی سکوٹلینڈ یارڈ میں نو افراد کے خلاف مقدمہ درج کروایا جائے گا وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے سابق چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی پر حملے کی شدید الفاظ میں مزمت کرتے ہوئے نادرہ کو حملہ آوروں کی شناخت کے لیے فور اقدامات کا حکم دے دیا اپنے بیان میں کہا حملہ آوروں کی شہریت منسوکی کا کیس منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کو بھیجا جائے کسی کو بھی ایسے حملے کی اجازت نہیں دی جا سکتی سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو میڈل ٹیمپل کا پینچر بنانے کے تقریب کے موقع پر پی ٹی آئی کارکنوں نے احتجاج کیا تھا احتجاج کرنے والوں میں پی ٹی آئی راہنما زلفی بخاری بھی شامل تھے